شامی جنگ کے متاثرین کے لیے بیت الاسلام ویلفیر ٹرسٹ کراچی کی جانب سے امدادی سامان کے ایک اور کھیب ترکی روانہ کر دی گئی آٹھ کنٹینرز پر مشتمل امداد ترکی سے شام اور رہنگیا کے مسلمانوں کے لیے بھیجی جائے گی تفصیلات ربیہ خان کی اس رپورٹ میں اٹھارہ ہزار کمبل نو سو نوے خیمے اور دیگر سامان پر مشتمل شامی جنگ کے متاثرین کے لیے کنٹینرز کی تیاری کا یہ سلسلہ جاری ہے کراچی میں بیت الاسلام ویلفیر ٹرسٹ کی جانب سے جو برادرز ہیں ان کے لیے چیزیں کی جاری ہیں جو بھی ان کی ضروریات زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم نے ان کو معایہ کی ہیں اس کھیب کی وصولی ترکی کے سرکاری ادارے افات کی جانب سے کی جائے گی جس کے بعد سامان کی ترسیل ترکی سے روہنگیا اور شام کی جانب کی جائے گی کراچی کی جو بزنس امنیوٹی ہے اس کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے اور یہ مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اور صرف اپنی مدد آپ کے تحت ادھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ اشیاء بھجوارا ہے اس سے قبل گزشتہ دو ہفتے کے دوران شامی مہجرین کے لیے انیس کنٹینرز بیت الاسلام ویلفیر ٹرسٹ کراچی کی جانب سے روانہ کیے جا چکے ہیں کیمرمن مستنصر حسین کے ساتھ ربیہ خان ایئر وینیوز کراچی